اب سوار کہتا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں میں میں مراد تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے ختمے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تتبع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا گمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے دراوی کی نباغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض دراد دیا نہ اس کے باجواد کوئی احتمام کیا مستقل صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا وہیں پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برسے ہو سکتا ہے پاس برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارہ ہوا ہے ان کے اعندے حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ تس بارہ جو ہے وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ گئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت رفنا جو ہے وہ تو ہر قص و ناقص کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مجدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکھت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طرحیق سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کیا یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہل تشریع جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دسمری رکھتے اناد رکھتے تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہیں انہیں دوری ہیں چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی درحقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا انہیں دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھت جو اجتائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بارال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتے ہیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف دین ڈرولز جو ہے وہ وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں ہنفی مالکی شعفی ہنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفائر راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائر راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمد مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجباع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالک کی پیدا ہوا پھر شافی پیدا ہوا اور پھر حنفی آخری اور امام عمر بن حنفی بہت بڑے محدث بھی ہیں مسلک عمر بن حنفی بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکھتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور منینہ منورہ میں جو نماز ترابی ہوتی ہیں اس کی بیس رکھتے ہیں لیکن اہل حدیث صدرات وہ اس آٹھ کے اوپر اتفاہ کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا لیکن اس بیس رکھت نماز سے عدا کرنے سے جو کہ زیادہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹا لگتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کا حق عدا نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور اعتقادہ ہے قیام کسے کہتے رہے ہیں یہ سورہ مزمبل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمبل ہی کہ آخری آیت جو دوسرا رکو مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہا دیا گیا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلَسِهِ اللَّيْلِ وَلِصْفَهُ وَسُلَسَهُ وَطَائِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَعْكَ اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئکیں ایک گھنٹے اب اس کے زمن میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے منع کیا لا کفال مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر بن العاص بھی صحابی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ ارز کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار انہی منع تہو طعام و شہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوات کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما و یقول القرآن قرآن کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نید سے روکے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے ہیں فیو شفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللیل یہ قیام اللیل صرف تراوی کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے اور ہمارے ہاتھ تو یہ ہے وہاں کم سے کم یہ تو تھا صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا اس کا مضبوط اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے لہٰذا وہ تو وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اکثر مفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں انہیں کیا سنا ہے تو ٹھیک ہے کم سے کم سواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ایک گھنٹہ ہی اضافی صحیح لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے محنت کی ہے کھڑے رہے ہیں سواب ملے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس مقصد کے حضور کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن اس میں ہمیں پانچ گھنٹے لگ جاتے چار رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے مضاحت پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے چار رکعتوں کے اندر وہ چار رکوع یا جدنے بھی ہیں پڑھ لی سن لی پھر بیٹھ گئے چار کے بعد پھر اگلی چار رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ اس کی تفیم ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے پھر سن لیا اس طریقے سے پانچ شہ گھنٹے میں تراوی ختم ہوئی تو تراوی بھی ہو گئی حضرت عمر کے اجتحاد پر عمل بھی ہو گیا بھی اس تراوی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غائت قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی یہ ہم نے سترہ سال پہلے شروع کیا تھا یہ اٹھارہ سال پہلے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم صرف چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہیں اس کے اندر آپ اس کی فیرس دیکھ لیں کراچی میں تو اس سے غالباً تین گناہ مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے تو اس سے در حقیقتت وہ غرض و غائت وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیرلل ہیں من ساما رمضان ایمانم و اشتساب و من قام رمضان ایمانم و اشتساب